یوں تو کوویڈ 19 نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے لیکن پچھلے سال 25 فروری 2020 کو پاکستان میں جب پہلا کیس ریپورٹ ہوا اور مارچ میں سکولز بند کر دیے گئے تو جہاں دوسرے سیکٹر جو ہیں ان پہ اثرات پڑے ان کو برباد کیا اس کرونا نے اور کرونا کی دوسری تیسری لہر اور پتہ نہیں کون کون سی لہر نے لیکن تعلیمی سیکٹر پاکستان کا اس ساری صورتحال سے بری طرح متاثر ہوا ہے پاکستان جیسا ملک جس میں شرعہ خاندگی پہلے ہی بہت کم ہے وہاں پر پچھلے ایک سال سے مسلسل سکول بند ہیں ہوتا یہ ہے کہ سکول کھلتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی نیا اعلان آ جاتا ہے سکولز کو دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے حالانکہ سکول واحد سیکٹر ہے جہاں پر ایس او پی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے یا رکھا جا رہا تھا اور خاص طور پر پر پرائیویٹ سیکٹر اس سارے عرصے میں بلکل اس کا دیوالیا بھی ہوا ہے وہ برباد ہوا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر سے زیادہ اس کا شیئر ہے بچوں کی تعلیموں تربیت میں پورے پاکستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس ساری صورتحال سے بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے آج ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ 11 اپریل کو سکول کھول دیں گے لیکن آج دوبارہ انسی او سی کے میٹنگ ہوئی اور ایک تفاہ پھر غیر موینہ مدت کا لفظ میں استعمال کروں گا اگرچہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم 28 اپریل کو ریویو کریں گے لیکن چھوٹی ایت تک تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہے بظاہر جو پچھلی پریکٹس رہی ہے کہ سکول دوبارہ کھل جائیں گے یا اوپن ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑی تباہ کون سیچویشن ہے پاکستان میں ہیلتھ ایمرجنسی تو پہلے ہی چل رہی ہے لیکن ایجوکیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ شاید کرونا کے بعد یہاں پر نافذ کرنی پڑے گی جتنا نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے بچوں کی پڑھائی کا اسلام علیکم میں ہوں محمد فاروق آمان اور آپ اس وقت ہسٹورین فاروق دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کب کب لوگ ڈاؤن جو ہیں وہ کیے گئے اور جو متعلقہ تاریخ تھی کیا اس متعلقہ تاریخ کو سکول کو دوبارہ اوپن کیا گیا یا نہیں جی ہاں سب سے پہلا لوگ ڈاؤن جو ہے وہ پچھلے سال آپ کو بتا ہے کہ مارچ دوہزار بیس میں لوگ ڈاؤن کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ دس جون کو سکولز کو دوبارہ اوپن کر دیا جائے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ دس جون کبھی نہیں آیا اور سکولز جو ہیں ان کو سبتمبر سے مرحلہ وال کھولا گیا اور اکتوبر میں جو پری پرائمری کلاسز ہیں وہ شروع ہوئیں اب یہ سکولز کو شروع ہوئے دو مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ چھبیس نومبر کو پھر سے دو ماہ کے لیے جو ہیں وہ سکول بند کر دیے گئے اور اس میں منٹر ویکیشنز بھی شامل کر دی گئیں خیر جنوری دوہزار اکیس میں سکول دوبارہ کھلے اور سکولز بند نہیں ہوں گے لیکن کرونا کی تیسری لہر اور کرونا کی تباہ کاریوں کی وجہ سے جو ہیں وہ سکولز کو ایک دفعہ پھر بند کرنا پڑا اور اس دفعہ مارچ کے مہینے میں سکولز کو دوبارہ کھولنے کا کہا گیا لیکن جب دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے اور اٹھائیس مارچ کی ڈیٹ جی جاتی ہے اور پھر آپ کو بھی پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اٹھائیس مارچ کی جو تاریخ ہے اس کو بڑھا کر 11 اپریل کر دیا جاتا ہے پھر تمام لوگوں کی نظریں 11 اپریل پر چلی جاتی ہیں 11 اپریل کا دن آنے سے پہلے ہی اجلاس ہوتا ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب سکول جو ہیں وہ چھوٹی عید تک جو ہیں پہلی سے لے کے میڈل تک یعنی پری فرائمری اور میڈل سیکشن جو ہے وہ عید تک بند ہوگا تو یہ سیچویشن پورے سال سے چل رہی ہے پاکستان کا ایڈوکیشن سیکٹر جو ہے دنیا کے تمام ملکوں میں اگرچہ متاثر ہوا ہے لیکن پاکستان میں اس کے اثرات تباکن ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ آن لائن ایڈوکیشن یا آن لائن کلاسز جو ہیں وہ اس طرح سے چلائی جائیں جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلائی جاتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بہران سے نکلنے کے بعد کوویڈ آفت اور بہران سے نکلنے کے بعد گورنمنٹ ایڈوکیشن کے لیے کیا پالیسی لاتی ہے ابھی تک تو بظاہر کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے جو اس ایڈوکیشن کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کر پائے بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ